اے وٹس اپ گائز کیا لچال کیسے ہو سبھی بڑھیا میں آپ کا دوست روحیت آ چکا ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے ٹوپ 5 ٹپس دینے والا ہوں جن کا یوز کر کے آپ ہیروی کی جلی جا سکتے ہو ان ٹپس کا یوز کر کے آپ ہیروی کے ایک دن میں جا سکتے ہو پر اسی سائیڈ اگر آپ نے ان ٹپس کے عادی ادھری جان کر فولو کری تو رینک پلس ہونا چھوڑو رینک مائنس ہونے لگیں گی اس لئے ان ٹپس کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھیں گا ان ٹوپ 5 ٹپس میں نمبر 1 ٹپس اس تنی تگڑی ہے کہ جو لاسٹ والی فول ٹپس ہے وہ نمبر 1 ٹپس کے بینہ خالی خالی سی ہے اس لئے نمبر 1 ٹپس کی بات بات میں بات کریں گے ابھی بات کرتے ہیں ٹپس نمبر 2 کی تو نمبر 2 ٹپس ہے پتہ تھا تو بھی دوسروں کی طرح معمولی ٹپس یہ دیں گا ابھے نہیں سنو یہ سننے میں تو معمول ہے پر اس کا use next level ہے اگر آپ اس کا use کرتے ہو تو 40% سانچ بڑھ جائیں گے کہ آپ اس گیم کو بویا کروں گے اور اسی سائیڈ اگر آپ ان ٹپس کا use نہیں کرتے تو 40% سانچ کم ہو جائیں گے کہ آپ بویا کر پاؤں گے ابھی دیکھو آپ جیسے ہی کسی جگہ پر جاتے ہو تو سب سے پہلی سیج کہ آپ کو پتا چلے کہ وہاں پر کون کون آئے ہیں کتنے بندے آئے ہیں اور کہاں کہاں پر اترے ہیں اگر آپ scanner لے کے جاؤں گے تو آپ کو سارا سیج پتا چل جائیں گے کہ کتنے بندے آئے ہیں کون سے کون آئے میں اترے ہیں اور سارا سیج تو آپ کو یہ پتا چل جائیں گے تو آپ اچھے سے loot کر کے انہیں مار پاؤں گے جیسے انہیں آپ ماروں گے تبکہ بنتی token سے آپ کو ملے گا level 4 کا ویرسٹ کافی ساری mad kits کافی سارے gluos جس سے آپ کی جو loot ہے وہ کافی بڑیا ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ پہلے survive کرنا اور جو loot ہے وہ اگرم بڑیا ہو تو جتنے کے سانچ کافی بڑی جاتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں tips no.3 کی and tips no.3 ہے play with sap jone ہمیں ہمیشہ sap jone کے ساتھ ہی کہلنا چاہیے مطلب کہ جیسے جون بن گیا تو پہلے سے جون کے اندر جا کر بیٹھو اچھے طریقے سے کیمپنگ کرو کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جون کے ساتھ چلتے ہیں مطلب کہ sap jone کے اندر نہیں جاتے جون جہاں ہوتا ہے ادھر ہی بیٹھ رہ رہتے ہیں اور پھر جون کے ساتھ ساتھ چل کے sap jone کے اندر جاتے ہیں تو ایسی جب آپ کو نہیں کرنی اس میں سے کیا ہوں گا کہ اچھے پرو لوگ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں sap jone کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون sap jone کے اندر بات کر آ رہا ہے انہوں نے مار دیڑی ہے تو ایسی جب آپ کو کبھی نہیں کرنی آپ کو پہلے سے sap jone کے اندر جا کر بیٹھ جانا ہے تو ابھی یہ میری tips no.4 ہے کہ sap jone کے کنارے بیٹھ ہو ابھی میں نے آپ سبھی کو بولا کہ ہمیں پہلے سے sap jone کے اندر جا کر بیٹھ جانا ہے ابھی وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے sap jone کے اندر جا کر پہلے میں کیا کرتا تھا پر ابھی میں نے نئی سیج نوٹ کری ہے کہ اگر آپ sap jone کے کونے میں بیٹھتے ہو تو آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ جو میں نے ابھی بات کری کہ کافی لوگ جو ہے جون کے ساتھ چل کے آتا ہے تو اب اگر sap jone کے کونے میں بیٹھ ہوں گے کافی بڑیہ طریقے سے ایک دم اچھا بینیفٹ ملے گا ہمیں تو اے سیجے ہمیں sap jone کے بیچ میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ sap jone کے کونے میں بیٹھے کبھی کبھار اے اچھا نہیں رہی دا پر ابھی فیلال کے لیے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لئے میں sap jone کے کونے میں بیٹھ رہا ہوں وہاں سے کیل اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی انسیز کو ٹرائک کر سکتے ہو تو ابھی ہماری ٹپس نمبر 5 ہے یوز میکسیم کیریکٹر ابھی کافی لوگ میکسیم کیریکٹر کا یوز نہیں کر دے پر میں نے رینگ پوچھ میں ایسی نوٹ کری کہ اگر آپ کے پاس میکسیم کیریکٹر نہیں ہے تو بھئیہ آپ کچھ نہیں ہو ٹھیک ہے کیا ہے کہ آپ کو میکسیم کیریکٹر کی کافی زیادہ ضرور پڑتی ہے رینگ پوچھ میں اگر آپ فائٹ کروں گے تب بھی آپ کو کبھی بھی میکسیم کی جرور پڑیں گی zone کے اندر فرسکے ہو پھر بھی آپ کو میکسیم کی جرور پڑیں گے تو بہت دوک ہوتا ہے مجھے تو سپیڈلی میڈ کیٹ مارنا بہت جرور ہے اس لئے میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ بھی میکسیم کیریکٹر کا یوز کرنا چالو کر دو بہت خطرناک کیریکٹر ہے تو فائنیلی ابھی بات کرتے ہیں ہماری ٹیپس نمبر ون کی تو ہماری ٹیپس نمبر ون ہے کہ جب بھی آپ رینگ پوچھ کرنے جاتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا کرو کہ 10-15 منی ٹرننگ گراؤنڈ میں کھیل لو یا پھر کلے سکوڑ ور ساری میچ کھیل لو جس سے کیا ہوں گا کہ آپ کو فائٹ کرنے کا جو ہے تھوڑا وہ سیج سکھنے کو ملیں گا پتہ چلیں گا ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوں گا کہ آپ کی جو گیمنگ سکیل ہے فائٹ کرنے کی سکیل وہ اچھی نہیں ہوں گی امپروڈ نہیں ہو پائیں گی اس لئے آپ کو ہمیشہ رینگ پوچھ کرنے سے پہلے دو تین کلے سکوڑ میچ کھیلنی نہیں چھئی ہے یا پھر 10-15 منٹ جو ہے ٹرننگ گراؤنڈ میں کرنا چاہیے جس سے آپ کی ایک دم بڑیہ والی گیمنگ سکیل ملتی ہے یہی سارا سیج امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کبھی کبر بویا کرنا پڑتا ہے تو بویا کرنے میں آپ کو بندے کو مارنا پڑیں گا اور بندے کو مارنے کے لئے آپ کے پاس سکیل ہونے چاہیے تو یہ کریے جب بھی آپ رینگ پوچھ کرنے جاؤ اس سے پہلے ٹرننگ گراؤنڈ کھیلو یا پھر کلے سکوڑ میچ کھیلو اگر آپ کو چاہیے ماسٹر پلان رینگ پوچھ کرنے کے لئے تو اس ویڈیو پہ کلک کریں اور کریکٹر کومبینیشن کا ویڈیو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو پہ کلک کریں